اوزبالی منی شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و الیکم تو پاک جو پورٹل میں نے مجھے ریحان علیہ ستی کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ویکنسی آ چکی ہے بی پی ایس ون سے لے کر بی پی ایس سولہ تک ایک گریٹ سے سولہ تک کی ریگولر بیسس پہ اپائنمنٹ کی جا رہی ہے اس میں اپلائی کریں گے پورے پاکستان سے جانیں گے مکمل معلومات ہماری اس ویڈیو کے اندر کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا صحیح طریقہ کر کیا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنے تاکہ ڈیلی بیس پہ جو بھی نیو جو آتی ہیں ان سے آپ اپ ڈیٹیٹ رہیں دوستو یہ ویکنسی چھے جولائی دوہدار تیس کو آگئی ہے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے اکیس جولائی دوہدار تیس پندرہ دن کا ٹائم ہے یہ ایٹورٹائزمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس پہ لکھا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان اپلیکشن آر انوائیٹ فرم سوٹیبل کینڈیڈیٹ فالومنگ ویکنڈ پوسٹ آف دہ سپریم کورڈ آف پاکستان تھرو اپن ٹیسٹنگ سرویس یہ تمام آپائنمنٹ جو کی جا رہی ہے پرائیوٹ ٹیسٹنگ سرویس ہے اس کا نام ہے اوٹی ایس آپن ٹیسٹنگ سرویس شل بی میڈ آن پیولی میرٹ میرٹ بھی کی بنیاد پر آپائنمنٹ کی جائے گی ریجنل اور ادھر کورٹ آز بیسکس کینڈیڈیٹ پاسنگ دا ریکو سائٹ کولیفیکیشن ایج ایکسپیرینس ڈومیس سائل اسپیکٹیو پروینس اور ایلیجیبل ٹو اپلائے نمبر ون پر جوڈیشل اسسٹنگ سولہ اسکیل کی ویکنسی ہے ایج لیمیٹ اٹھائیس سال ہے ویکنسی کی تعداد چھے لوگ کے اندر گی ریجویشن ہونی چاہیے اس میں میرٹ پر ایک پنجاب اسلام آباد سے تین سندھ رولر سے ایک خیبر پختون خواہ سے ایک لوگ اپلائے کریں گے نمبر دو پر ہے سوفٹیئر ڈیولپمنٹ سوفٹیئر ڈیولپر پندرہ اسکیل کی عمر کی اید اٹھائیس سال ہے ویکنسی کی تعداد اس کے اندر دو ہے بی ایس آئی ٹی کے اندر ہونا چاہیے اس کے اندر یہ آئی ٹی کی ڈگری ہونی چاہیے سکسٹین ایئر کی ایک سے دو سال کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے اس کے اندر پنجاب اسلام آباد سے ایک اپلائے کریں گے خیبر پختون خواہ سے ایک نمبر تین پر سوفٹیئر ڈیولپر کی ویکنسی ہے اٹھائیس سال عمر کی حدے ویکنسی کی تعداد ایک ہے اس کے لیے بھی بی ایس آئی ٹی یا آئی ٹی کے اندر سکسٹین ایئر ایڈوکیشن ہونی چاہیے ایک سے دو سال کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے میریٹ پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں نمبر چار پر اسسٹینٹ پروٹوکل آفیسر سولہ اسکیل کی ویکنسی ہے عمر کی حد آخری اپلائے کرنے کی اٹھائی سال ہے بعد میں میں آپ کو ایج ریلیکسیشن کا بھی بتا دوں گا کہ اس میں ایج ریلیکسیشن کتنی ہے ویکنسی کی تعداد ایک ہے سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے بیچلر ڈگری ہو تو پھر پانچ سال کا ایکسپریئنس ہونا لازمی ہے ایم ایس آفیس کا آپ کے پاس سرٹیفیکٹ ہو ریگولر بیسس پر پوس پر پنجاب اسلام آباد سے ایک اپلائے کر سکتے ہیں نمبر پانچ پر نیٹورک ٹیکنیشن ویڈیو لنک کاؤپریٹر پندرہ اسکیل کی ویکنسی ہے عمر کی حد پچیس سال تک ہے پانچ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں بی ایس آئی ٹی کے اندر سکسٹین یار ایجوکیشن ہونی چاہیے ایک سال کا تجربہ ہو میریٹ پہ ایک اپلائے کریں گے پنجاب سے دو اپلائے کریں گے سندھ رولر سے خیبر پختون خواہ سے ایک نمبر چھے پر یوزر سپورٹ ٹیکنیشن چودہ اسکیل کی ویکنسی ہے پچیس سال عمر کی حد ویکنسی کی تعداد دو ہے بی ایس آئی ٹی کے اندر سکسٹین یار ایجوکیشن ہونی چاہیے اس میں تین سے پانچ سال کا کانٹریکٹ بیس ہوگا اس کے بعد ہر سال کانٹریکٹ رینیو کر دیا جائے گا پنجاب سے ایک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب اور اسلام آباد سے خیبر پختون خواہ سے ایک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر سات پر پروٹوکول اسسٹین کی ویکنسی ہے چودہ اسکیل کی اس میں عمر کی حد پچیس سال ہے ویکنسی کی تعداد ہے کہ بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اس کے اندر ایم ایس آفیس کا سارٹیفیکٹ ہو یہ ویکنسی کانٹریکٹ بیسیس پر ہے بلوچستان سے ایک لوگ اپلائے کریں گے نمبر آٹ پر اسٹینو ٹائپ اس چودہ اسکیل کی ویکنسی ہے عمر کی حد پچیس سال ہے ویکنسی کی تعداد دس ہے انٹرمیڈیٹ تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی چھوٹے ٹائپنگ سپیڈ اسی وٹ پر منٹ ہونی چاہیے ایم ایس آفیس کا سارٹیفیکٹ ہو اور ساتھ ہی چالیس وٹ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ آپ کی نورمل ہو ریگولر بیسیس پر ویکنسی ہے پر منٹ پنجاب اسلام آباس سے چال لوگ اپلائے کریں گے سندرولر سندر بند سے ایک لوگ اپلائے کریں گے خیبر پختونخواہ سے ایک بلوچستان ایک سفارٹہ آزاز جمبو کشمیر سے ایک نمبر نو پر کیئر ٹیکر گیارہ اسکیل کی ویکنسی ہے پچیس سال عمر کی حدہ ویکنسی کی تعداد ایک ہے میٹرکولیشن تعلیمی قابلیت اور تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے پرمنٹ جوب بلوچستان سے اپلائے کریں گے نمبر دس پر ٹیلی فون آپریٹر کی ویکنسی ہے نو اسکیل ہے پچیس سال عمر کی حدہ ویکنسی کی تعداد چار ہے انٹرمیڈیٹ تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے نولیج آف ہینڈلنگ پی بی ایکس سسٹم اٹلیسٹ ففٹی لائنز ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو کال کی اچھی معلومات ہونی چاہیے ٹیلی فون آپریٹر کا کال کا سارا کام ہوتا ہے اس کی اچھی معلومات ہو پچاس لائنیں آپ کور کر سکو پنجاب اسلام آباس سے دو لوگ اپلائے کریں گے سندرولر سے خبر پختون خواست ایک نمبر گیارہ پر ہے لائبریری کلرک نو اسکیل پچیس سال عمر کی عادے ویکنسی کی تعداد ہے کہ انٹرمیڈیٹ تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے اور لائبریری کا آپ کے پاس سٹیفیکٹ ہونا چاہیے ایم ایس آفیس تھارٹی فائیف وٹ پر منٹ ٹائپنگ سپیٹو پر منٹ جوب ہے خبر پختون خواست سے اپلائے کر سکتے ہیں نمبر بارہ پر ٹرانسپیرنٹ رائٹر کی ویکنسی نو اسکیل ہے ویکنسی کے لیے پچیس سال عمر کی عادے ویکنسی کی تعداد ایک ہے بیچلر ڈگری اور ایک سال کا آپ کے پاس ایکسپیرنس ہونا چاہیے میریٹ پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں نمبر تیرہ پر اردو ٹائپ اسکیل کی ویکنسی ہے ویکنسی کی تعداد دو ہے میٹرکولیشن تعلیمی قابلیت ایک سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے پنجاب سے پنجاب اسلام آباز سے خیبر پختون خواست سے ایک لوگ اپلائے کریں گے نمبر چودہ پہ ایڈی سی ساتھ اسکیل کی ویکنسی ہے ویکنسی کے لیے پچیس سال عمر کی حد ویکنسی کی تعداد پندرہ ہے میٹرکولیشن تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے ایک سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے آپ کا ڈی آئی ٹی ڈپلومہ انفرمیشن ٹیکنالوجی چالیس الفاظ پرمنٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اور اردو کی جو ہے وہ اردو ورڈ پروسسنگ سوفٹیئر چلانا آنا چاہیے پرمنٹ جو میں میریٹ پہ ایک پنجاب اسلام آباد سے چھ انکلوڈنگ فور وومن سندھ رولر اور اربن سے ایک خبر پکھون خاصے ایک بلوچستان سے دو ایک فارٹا سے دو آزاد جمبو کشمیر سے ایک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر پندرہ پہ ایکٹریشن ساتھ اسکیل کی ویکنسی ہے عمر کی حد پچیس سال ویکنسی کی تعداد دے کے میٹرکولیشن تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے دو سال کا الیکٹریشن کا تجربہ ہونا چاہیے بلوچستان کے لوگ اپلائے کریں گے نمبر سولہ پر ڈسپیج رائیڈر پانچ اسکیل کی ویکنسی ہے پچیس سال عمر کی حد ویکنسی کی تعداد دے کے پرائیمری پاس ہونا چاہیے ویلیٹ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے ریگولر بیس پہ پوسٹ ہے یہ بلوچستان سے ایک لوگ اپلائے کریں گے نمبر سترہ پہ نائب کاسی دو سکیل کی نو ویکنسی ہے عمر کی حد پچیس سال ویکنسی کے لیے پرائیمری پاس ہونا چاہیے پنجاب اسلام آباز سے چھے لوگ اپلائے کریں گے انکلوڈنگ ایک ڈسیبل سندھ اربند سے ایک سندھ رولر سے ایک اپلائے کریں گے یہ دونوں وومن کی ویکنسی ہے خیبر پختون خواہ سے ایک وومن اپلائے کر سکتی ہیں نمبر اٹھارہ پہ چوکیدار کی چوکیدار دو سکیل کی تین ویکنسی ہے عمر کی حد پچیس سال ہے پرائیمری پاس ہونا چاہیے بلوچستان سے تین لوگ اپلائے کریں گے مالی کے لیے جو ہے وہ ایک ویکنسی ہے پرائیمری پاس بلوچستان سے ایک اپلائے کریں گے کلینر کے لیے جو ہے تین ویکنسی ہیں اس میں ایک اسلام آباز سندھ رولر خیبر پختون خواہ سے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس میں اپلائے کرنے کے لیے جو آپ نے وزٹ کرنا پڑے گا وہ اوٹی ایس کی ویب سائٹ پر ہے اس میں اپلائے کرنے کے لیے جو عمر کی حد پچیس اور اٹھائیس سال لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ مزید پانچ سال جنرل ایج ریلیکسیشن ہے جس کو ملا کے آپ کی اٹھائیس اور تین سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں جا پچیس لکھا ہے تو تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جا اٹھائیس لکھا ہے عمر کی حد وہاں تیتیس سال 33 سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس میں اپلائے کرنے کے لئے آپ نے OTS کی ویب سائٹ پہ وزٹ کرنا پڑے گا چلتے ہیں OTS کی ویب سائٹ پہ جانتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ کا دوستو یہ ہم اوفیشل اپنٹسٹنگ سرویس کی ویب سائٹ پہ آ چکے ہیں ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آپ سکرول ڈاؤن کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان اور بھی وہ ساری jobs آ رہی ہیں یہاں پر ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہم نے اس میں یہ لکھا ہوا ہے اپلیکنٹ کی اپلائے اس میں اپلائے ہوگا بی پی ایس دو سے لے کر سولہ تک ویو ڈیٹیل پہ کلک کریں گے ویو ڈیٹیل پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہر پوسٹ کے آگے اس کی اپلائے کی جو ہے وہ آن لائن اپلائے کا لکھا ہوا ہے تمام پوسٹیں آپ کے سامنے موجود ہیں ہر ایک چیز کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں ہر پوسٹ کے لیے ریکوائیٹ ٹیسٹ ہوگا یا تک کہ کلینر کے لیے بھی ریکوائیٹ ٹیسٹ ہوگا ہم چیک کرتے ہیں نائب کاسد نائب کاسد کے آگے ویو کر کے دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے جیسے ہم نے ویو کیا تو اب یہ پوچھ رہا ہے آپ ویو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا ریجسٹریشن فارم پہ آپ ریجسٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 21 جولائی دوہدار ٹیس ہے ٹیس ڈیٹ بعد میں اناؤس کی جائے گی ریجسٹریشن کرنے کے لیے ریجسٹریشن فارم پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے ریجسٹریشن کرنے کے لیے اپنا فل نیم لکھنا پڑے گا موبائل نمبر سین ایسی نمبر ای میل تمام تر چیزیں آپ نے لکھنے کے بعد جیسے ہی آپ لکھیں گے تو یہاں پہ سبمٹ کا بٹن آ جائے گا آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اچھا دوستو جیسے ہی آپ نائب کاسد والے آپشن میں آتے ہیں نائب کاسد والے آپشن میں آنے کے بعد آپ نے ریجسٹریشن فارم کو اپن کر کے ریجسٹری کر لیا اس کے بعد لوگن کرنے سے پہلے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو یہ انہوں نے ایک ٹیلر کے لیے ویڈیو کا لنک دیا ہوئے اس ویڈیو کو آپ واش کریں گے تو آپ کو مزید ہیلپ ملے گی کہ اکاؤنٹ کے اندر اگر بنانے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کس طرح یہاں پہ اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس ویڈیو کو لازمی واش کریں جیسے ہی آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا سین ایسی نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پاسورٹ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لوگن کر لینا ہے ٹھیک ہے لوگن کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے لوگن کرنے کے بعد آپ نے اپنے تمام تر اوڈیجنل ڈیاغومنٹ اپنے سامنے رکھنے ہیں سب سے پہلے آپ نے جنرل انفرمیشن انٹری کرنی ہے اس کے بعد جنرل انفرمیشن کی معلومات ڈالنے کے بعد آپ نے ایک ایڈمیک انفرمیشن ایکسپیرینس ہے تو ایکسپیرینس اگر کوئی ڈپلومہ ہے تو اس کی معلومات تمام تار معلومات انٹر کرنے کے بعد آپ نے اپلائی ناو پہ کلک کر دینا ہے ہماری ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ کو ایٹرٹائزمنٹ کا لنک اور اون لائن اپلائی کرنے کا OTS کی ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا تاکہ بعد ثانی آپ ایٹرٹائزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر کے ریٹ کر لیں اور اون لائن اپلائی پہ کلک کر کے اون لائن اپلائی کر لیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں چینل کو سپورٹ اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جوپ کے ساتھ تپے کے لئے اللہ حافظ لیکنس فور واشنگ